وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد عام ترین سوال یہ ہے کہ کیا اب عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب اسمبلی تحلیر کی جائے گی یا نہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کے مابین ابھی اس معاملے پر گفت و شنید جاری ہے اور حتمی فیصلے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے بھد اور جمعیرات کی درمیانی رات اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے کر گورنر کی ایڈوائز پر عمل درامت کر دیا تھا جبکہ گورنر بلیگو رحمان نے وزیر اعلیٰ کی برطرفی کا نوٹیفکیشن بھی واپس لے دیا ہے لاہور ہائی کوٹ میں دائر چودری پرویز الہی کی درخواست بھی نپٹا دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جنوری کے آخری ہفتے تک ملتوی ہو چکا ہے جس کے بعد تین روز سے جاری سیاسی شور شرابہ قدرے تھم گیا ہے لیکن اس وقت سب سے اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا کیا پرویز الہی اسمبلی تحلیل کریں گے یا نون لیگ اعتماد کے ووٹ کے عمل کا بائیکارٹ کرنے کے بعد داندلی کے الزامات کے ساتھ عدالت جائے گی سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی رہائشگاہ زمان پارک میں جمعیرات کی شام اسمبلی کارڈینیٹر کا اجلاس طلب کر رکھا ہے انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے عمل کے لیے پنجاب کی ہر ڈیویجن سے ایک کارڈینیٹر مقرر کیا تھا جس کے ذمہ ڈیویجن میں موجود تمام ازلاح اور تحصیلوں سے ایم پی ایس کو اسمبلی میں حاضری کو یقینی بنانا تھا اطلاعات ہیں کہ عمران خان اس اجلاس میں اسمبلی تحلیل سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے جس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا دوسری طرح پی ڈی ایم اتحاد نے پنجاب اسمبلی میں بری طرح شکست کھانے کے بعد اب اس کی تحلیل روکنے کی مزید کوشش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پرویز الہی کی جانب سے حیرت انگیز طور پر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد مسلم لیگ کے کیمپ میں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی ہے رات گئے اسمبلی اجلاس کے بائیکارٹ کے بعد لیگی قیادت نے احران کیا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا تاہم ابھی تک ایسی کوئی درخواست داخل نہیں کی گئی دوسری جانب گورنر پنجاب نے پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کو تسلیم کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی پرویز الہی کی خود کو ڈی نوٹیفائی کیا جانے کے خلاف درخواست نبٹا دی ہے تین دن مسلسل پنجاب اسمبلی کی گیلوری میں موجود رہنے والے لیگی رانوما عطاولہ تارڑ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ابھی مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے مشاورت کر رہی ہے ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ پرویز الہی جالی طریقے سے اعتماد کا ووٹ کروانے کی سازش کر رہے ہیں اس لیے ہم اسمبلی میں آخری وقت تک موجود رہے ان کے دس عراقین کم تھے اس کے باوجود انہوں نے خود کو کھانیاب قراب دلوا لیا ہم پارٹی میں مشاورت کر رہے ہیں تاکہ تمام آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جا سکے جب ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا پرویز الہی اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی نے کل جو کام کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ تحریک انصاف اسی تنخواہ پر پرویز الہی کے ساتھ کام کرے گی مسلم لیگ نون کیا لاحے عمل بناتی ہے یہ تو اگلے چند روز میں واضح ہو جائے گا تاہم تحریک انصاف کی قیادت ابھی بھی اسمبلی تحلیل کرنے کو پہلے آپچن کے طور پر دیکھ رہی ہے ترجمان حکومت پنجاد مسررت چیما کا کہنا ہے کہ اس بات میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ساری لڑائی صرف اور صرف جلد الیکشن کے لیے ہے چیئرمن صاحب نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے وہ خود اس کا اعلان دوبارہ کریں گے انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا لیکن ادم اعتماد کی تحریک اور اعتماد کے ووٹ سے اس عمل کو روکا گیا اب انہیں ایک مرتبہ پھر اسمبلی فلور پر شکست ہو چکی ہے اب چال چلنے کی باری عمران خان کی ہے انہوں نے بتایا کہ پرویز الہی بار ہا یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے ایک اشارے پر وہ اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے بی ٹی آئی کے اندر بھی مشاورت کا عمل جاری ہے آج بھی اجلاس ہے تو جلد ہی اگلے لائے عمل کا اعلان بھی ہوگا یاد رہے کہ اگر پرویز الہی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کے گزشتہ اعلان کے مطابق خیبر پختونخواہ کی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی تاکہ دونوں صوبوں میں الیکشن ہوں تاہم سیاسی مبسلین کے مطابق چودری پرویز الہی سے اسمبلی تحلیل کروانا عمران خان کے لیے ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو عمران خان اپنے ساتھی عراقین اسمبلی کے استیفے دلوانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں یا ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیا جاتا ہے یو ٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یو ٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یو ٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا